اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مختلف معجزات دیئے انہی انبیاء کرام میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اس وقت حکمت کا بول بالا تھا یعنی سکرات اور بکرات بھی اس دور کے بہت مانے تانے بہت قابل اور دانشور حکیم حازق میں شمار ہوتے تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہر چیز کا علاج ہے لیکن تین چیزوں کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے نمبر ایک کھڑ نمبر دو موت اور نمبر تین جو پیدیشی نابی نے ہوں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں چھ موجزات کا ذکر فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے سبحان اللہ ایک طرف دعویٰ ہے سکرات اور بکرات کا اور ایک طرف اللہ نے موجزات دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر فوٹی نائن ورسولاً الہ بنی اسرائیلاً انی قد جئتکم بے آیت من ربکم انی اخلق لکم من التینی کہیت تیری فانفقو فیہی فیکونو تیرم بے اذن اللہ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں مٹی سے پرند بناتا ہوں یعنی مٹی سے چڑیا بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتی ہے پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفاہ دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داگ والوں کو اللہ کے حکم سے اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھروں میں جمع کرتے ہو سب بتاتا ہوں سبحان اللہ یعنی جو کچھ گھروں میں آپ کھاتے ہیں اور جو کچھ گھروں میں جمع کرتے ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے اور مردے کو زندہ بھی کرتے چڑیا بھی بناتے چڑیا کو پھونک مارتے تو وہ چڑیا اڑ جاتی اللہ کے حکم سے سفید داگ والوں کوڑ والوں کو بھی شفا دیتے اور نابینہ جو پیدیشی نابینہ ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ پھرتے تو اللہ کے حکم سے ان کو اللہ آنکھیں دے دیتا اور کوڑ والے کو اگر یوں ہاتھ پھرتے تو اللہ ان کو شفا دے دیتا اور پھر چار لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر کے بھی دکھایا پہلے نمبر پہ آشر جو ان کا دوست تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آشر کی بہن نے پیغام بجوایا کہ آشر فوت ہو چکے ہیں لیکن جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ تین دن کا فاصلہ تھا تو ان کو دفن کر دیا گیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آشر کی بہن سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے آشر کی قبر پر لے چلیں آشر کی قبر پر لے گئیں آپ کی بہن اور پھر آشر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے اور واپس آئے اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی بچے ہوئے اس کے بعد اللہ نے ان کو موت دی سبحان اللہ نمبر دو بڑھیا کا بیٹا بڑھیا نے پیغام بھیجوایا ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو بڑھیا کے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے دعا کی اللہ سے تو بڑھیا کا بیٹا زندہ ہو گیا اور وہی بڑھیا کا بیٹا تذکرات الانبیہ کتاب میں موجود ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا کر خود لے آیا گھر جو ہے پھر اس کے بعد ان کے بچے بھی ہوئے اولاد ہوئی یعنی اور پھر اللہ نے اس کو کچھ عرصے بعد موت دی نمبر تین آشر کی بیٹی آشر یعنی عشر مقرر کرنے والا بادشاہ وقت نے ایک آدمی مقرر کیا تھا ان کی بیٹی جو ہے فوت ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کیا پھر بھی کچھ لوگ ایمان نہ لائے وہ کہتے یہ جادوگر ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوھ کو جو حضرت نوھ علیہ السلام کے بیٹے تھے چار ہزار سال پہلے کے فوت ہوئے اس کی قبر پر گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کیا قیامت آگئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں قیامت نہیں آئی میں نے اللہ سے تمہارے لئے دعا کی ہے تو تمہیں زندہ کیا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوھ سے پوچھا کہ تمہارے بال سفید کیوں ہو گئے ہیں یہ تو حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بعد بال سفید ہونے تھے تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں آخری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوھ کو زندہ کیوں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ تین لوگوں کو جو پہلے زندہ کیا تو کچھ لوگ ایمان نہیں لائے انہوں نے کہا یہ سکتا کی حالت میں مرے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ نہیں کیا یہ سکتا کی حالت میں تھے اس لئے زندہ ہو گئے ہیں اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور موجزہ دکھایا کہ چار ہزار پہلے سام بن نوھ کو زندہ کیا اور سام بن نوھ نے یہ پیغام دیا اے لوگو یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اس پر ایمان لے آو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو موت دے دی لیکن سام بن نوھ نے فرمایا کہ مجھے سکرات والی موت یعنی تکلیف والی موت نہ دیجئے گا انہوں نے کہا نہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہیں تکلیف والی موت نہیں ہوگی تو اللہ نے ان کو بغیر تکلیف کے سام بن نوھ کو موت دے دی پھر تذکرات الانبیاء میں یہ بھی موجود ہے کہ وہاں کے بادشاہ وقت جو تھے اس کے بیٹے کو بھی زندہ کیا بادشاہ کے حکم پر اللہ سے دعا کی تو وہ بھی زندہ ہو گیا اس کے بچے ہوئے اس کی اولاد ہوئی اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ فوت ہوئے حکمت کا تعلق جو ہے بھائی قرآن سے ہے حکمت کا تعلق حدیث سے ہے حکمت کو غلط پیش نہ کیا جائے کہ آج کل جو ہم میسج دیتے ہیں کہ حکیم کے پاس بیٹھے ہوں گے تو شاید کوئی جنسی عدویات کی دوا لے رہے ہوں گے میرے بھائی اگر حکیم ہے میں تو ایک طالب ہوں ادنا سا آدمی ہوں اگر کوئی حکیم ہے تو اس دور میں اللہ کا ولی آدمی ہے اللہ تعالی مجھے ساری زندگی جو ہے طالب علم رکھے طالب علم کا عوضہ جو ہے سب سے بڑا عوضہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طالب العلمی فریضتن من المہدی الاللہد علم حاصل کرو ماں کی گود سے کبر تک موسیقی موسیقی